موسیقی موسیقی اسار قدیمہ جمالیاتی حص یا اسٹھیٹک سیننس پر ماضی کے تحذیبوں سے جڑے بہت سے نقوش چھوڑتے ہیں اور ہر نقش میں انسانی دماغ اپنے تخیل یا امیجینیشن سے رنگ بھر کر حقیقی صورت کو تصور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے مصہور ہوتا ہے مگر جب دو ہزار تین سو چھالیس برس پرانی جیتی جاگتی انسان سے انسان کی محبت سے سرشار جھومتی ہستی گاتی ناچتی تحذیب آپ کے سامنے آٹھ اہرے تو کیا کہیے جہاں ہر چہرے سے حیرت تجسس اور خوشی جھلکتی ہو کیسا محسوس ہوتا ہے جب ان چہروں سے جھلکتی مسارت سے آپ کا دل بھی معمور ہو جائے ہزار ہاں برس سے بیٹھتے ہوئے محبتوں کے جھرنے سے من کی پیاس لجھانا کیسا ہے کیسا لگتا ہے اپنی پر خلوص محبت بے لاؤس بانٹ دینے میں یوں تو آج کے دور جدید میں مارڈرن ٹائمز میں خوش رہنے کے طریقوں پر بہت بات ہو رہی ہے حتیٰ کہ موٹیویشنل سپیکرز اور دانشوروں کی طرف سے خوش رہنے کے طریقوں کو متعرف کرانے میں پیڑی چوٹی کا زور لگ رہا ہے مگر حقیقی خوشی پھر بھی کیوں ناپید ہوتی جا رہی ہے جس سوال کا جواب بڑھتی خوشیوں اور رفاقتوں کی سانچ کے اس ریلے میں ہے سرے دست اس پر بات کرنے کی بجائے آئیے اور اس میں ڈوب جائیے اور دیکھئے کہ محبت سچی ہو تو کیا اثر رکھتی ہے کچھ خیر خبر بچوں کی بھی ہو جائے جن کی اپنی ہی دنیا ہوتی ہے جس میں ہر دن چلم جوشی کا جشن ہوتا ہے لیکن جو خوشی سلائڈنگ سے ملتی ہے وہ انہی آنکھوں میں دیکھی جا سکتی ہے دوستو آج کے دن تک بہت سے گولے کھائے اور زندہ بھی ہوں کیونکہ وہ گولے برف کے تھے لیکن یہ گولہ ہے قدرت کا گولہ کیونکہ یہ برف گلیسیر سے لائی جاتی ہے اور اس میں روح افضاء ڈال کے کھانے کا جو مزہ ہے آئے 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 وہ یہ بچی ہمیں بلکل نہیں بتائے گی کیونکہ وہ خود یہ مزہ لے رہی ہے آپ یہ مت سوچئے گا کہ آپ کو گولے پر ٹرخا دیا جائے گا کھانا پک رہا ہے روٹیاں لگ رہی ہیں باقی کی بات سمجھ جائیے باقی کی بات سمجھ جائیے کلاش لوگوں کو ملنے سے پہلے میری معلومات محض اتنی سی تھیں کہ زمانہ قدیم کی روایات کو سینے سے لگائے اسماندہ سے یہ عجوبہ فطرت لوگ دیوتاؤں کی پوجہ کرنے والے کافر محض رکس کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے ملنے سے بعد جن محسوسات سے گزرا وہ بیان سے باہر ہیں ہندو کشکین وادیوں میں پورا سائش زندگی سے بہت دور کٹھن اور دشوار زندگی گزارنے والے یہ قدیم کلاش کیسے اتنے خوش مسرور اور مطمئن ہیں کیا راز چھپا ہے ان کی مسررتوں کے پیچھے یہ جاننے کے لیے میں نے بھی اپنا دل کھول کر کلاش دوستوں کے سامنے رکھ دیا اور یہ جانا کہ حقیقی خوشی زندگی میں شراکت یا سانچ کے باعث ہے ان کا خوش رہنا ان کے مل کے رہنے میں پوشیدہ ہے اور زندہ رہنا بھی شاید مل کر زندہ رہنا ہی ہے پیار بھرے اعلیٰ ظرف کلاش لوگوں نے جہاں مجھے اپنا ہمراز بنایا وہی مجھے اپنا ہمرکس بھی بنا ڈالا اور مجھے پسماند کی کی نئی تعریف یا ڈیفینیشن کی تلاش جیسے مشکل کام میں ڈال دیا ایک طرف یہ پسماندہ لوگ جن کا سماج زندگی میں شراکت کی بنیاد پر کھڑا ہے اور دوسری طرف ہمارا ترقی یافتہ خوشیوں کا متلاشی سماج جو نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر کھڑا ہے پسماندہ کون فیصلہ آپ کیجی مجھے پسکاندہ کون